بندروں کی پیاز پاٹی کی سمجھنے لگے ہیں اتر پردیش کے آگرہ سے ایک ایسی تصویر آئی ہے جیسے دیکھ کر آپ پیاز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھئے کیسے بندر پیاز پاٹی منا رہے ہیں اور وہ بھی پورے اپنے سماج کے ساتھ درسل ایک یوبک پیاز کی تھیلی لے کر جا رہا تھا بندروں نے تھیلی میں پیاز دیکھا تو اٹیک کر دیا اور یوبک سے پیاز کی تھیلی چھین لی اس کے بعد بڑے چھاہوں سے پیاز کی پاٹی اڑھائی تصویریں آپ دیکھئے اتر پردیش کے آگرہ کیا تصویر جہاں پر ایک یوبک پیاز کی تھیلی لے کر جا رہا تھا اور اسی یوبک سے ان بندروں نے پیاز کی تھیلی چھین لی اور اس کے بعد جم کر ہوئی پیاز کی پاٹی لگاتار آسمان چھوٹی پیاز کی قیمتوں کے بیچ کینرک خادیا پورتی منتری راملہ سپاسسوان نے کہا کہ پیاز کی آیات کو لیکار الگ الگ دیشوں سے سنجھوتا ہوا ہے جو جلد ہی آ جائے گا اس کے بعد پیاز کی قیمتیں خود بخود قابو میں آ جائیں گی آپ کو ایک دو دن کے بعد ہم نے جو ڈیڈ لائن کہا ہے کہہ کرتے ہیں کہ کب تک کم آتے ہیں اور پیاز کی بات چھوٹی ہے تو یہاں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آخر پیاز کی قیمتیں کیوں پروان چڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کی مول وجہ آخر کیا ہے اسے بھی سمجھتے ہیں اس سال دراصل زیادہ گرمی کی وجہ سے پیاز کی پیداوار کم ہوئی ہے زیادہ بارش کی وجہ سے پیاز کی بوائی لیٹ سے ہوئی ہے پیاز کے نریات پر سرکار نے دیر سے روک لگائی پیاز آیات کرنے کا فیصلہ بھی دیر سے لیا گیا نئے سال سے پہلے قیمتیں کم ہونے کے آثار کم ہی نظر آ رہے ہیں سرکار کے طرف سے کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں باہر سے پیاز آیات کیا جا رہا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی ناکافی ثابت ہو گا لیکن ہم آپ کو بتا دیں دراصل ایک مہنے کی لیٹ سے مونسون آیا سب سے پہلے اور اس کے بعد جب بارش ہوئی تو بہت زیادہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے بھی پیاز خراب ہو گئے اور اب پیاز کی قلت کا سامنا عام لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں ناغرکتہ سنشودھان بل کی لوگ سبھا میں ویپکشی سدسیوں کی بھاری ویروڈ کی بیچ گریہ منتری امتو شاہ نے ناغرکتہ سنشودھان ویدھائیت پیش کر دیا لوگ سبھا میں ویدھائیت کو پیش کیے جانے پر ویپکش کی مانگ پر مددان کر بایا گیا اور سدن نے 82 کے مقابلے 293 متوں سے اس ویدھائیت کو پیش کرنے کی منظوری تھے تھی کانگریس ترن مول کانگریس سہے تو ویپکشی سدسیوں نے ویدھائیت کو سمبیدھان کی مول بھاونا اور انو چھے چودہ کا اولنگھن بتاتے ہوئے اسے واپس لینے کی بانگ کی گریہ منتری امتو شاہ نے آج لوگ سبھا میں ناغرکتہ سنشودھان بل پیش کیا امتو شاہ نے ویپکش کے اعتراضوں کا جباب دیتے ہوئے کہا کہ اس بل سے کسی کے بھی ادھکار کا حنل نہیں ہوگا اور کسی کے ساتھ انیائی بھی نہیں ہوگا ہمارے تین پڑوسی دیش جن سے ہماری جمینی سیما چھوٹی ہے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان سے آئے ہوئے ہندو سیکھ جائن پارسی بود اور عیسائی سمودھائی کے ایسے پروازیوں کے لیے بھارتیہ ناغرکتہ کا راستہ کھولتا ہے جو دھرم کے آدھار پر اپنے دیش میں پرتاڑی تھو تو مائنورٹی تو میرے مطر جو ویروت کر رہے تھے اس کا ایجنڈہ ہے کیوں ایجنڈہ ہے کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ مائنورٹی کو ویشیز ویوستہ ملنی چاہیے میں کئی بار آپ کے موہ سے سنا ہے کہ مائنورٹی کو ویشیز ویوستہ ملنی چاہیے تو بانگلہ دیش کی مائنورٹی کو ویشیز ویوستہ نہیں ملنی چاہیے پاکستان کی مائنورٹی کو ویشیز ویوستہ نہیں ملنی چاہیے افغانیسان کی مائنورٹی کو ویشیز ویوستہ نہیں ملنی چاہیے کون بھیجباو کر رہا ہے ماندیور میں تو نہیں کر رہا بھیجباو کون کر رہا ہے کونگریس کے میتروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ چرچہ کے اندر یہ ثابت کر دیجئے کہ یہ بیل کسی کے ساتھ بھیجباو کرتا ہے تو میں یہاں سے بیل لے کر واپس چلا جاؤں گا مگر یہ بیل کسی کے ساتھ بھیجباو نہیں کرتا کسی کو ادھیکار دینے کا بیل ہے کسی کا ادھیکار چھنے کا بیل ہے بنگال کے اندر جو چڑھناتی ہے نورکش کے اندر چڑھناتی ہے اس کو یہ بات اچھے سے پہنچانی چاہیے کہ آپ جس تاریخ سے بھارت میں آئے ہو اس تاریخ سے آپ کو ناغرکتہ دی جاتی ہے بیٹ میں کسی کی بھی ضرورت کوئی ریشن کا نکالنے کی ضرورت میں کام کھا لائنے مت لگائیے کوئی آپ کو ڈرہ دیتا ہے ڈرئیے مت تو ہمیں تو شاہ کو سن رہے تھے آپ جنہوں نے ناغرکتہ بل کو لے کر کونگریس پر جم کر نشانہ سادھا اور ساپ ساپ کہا کہ یہ بل کسی کے ساتھ انیار نہیں کرے گا لہرال ناغرکتہ بل پر چرچہ کی دوران اے آئی ایم آئی ایم چیپ اسدودین اوویسی نے بل کی کوپی کو صدن میں پار ڈالا گاندھی کا ذکر کرتے ہوئے اوویسی نے بھاشن کے دوران ہی بل کی کوپی پار دی اوویسی نے اس بل کو سمدھان کی مول آتما کے خلاف بتایا اور کہا کہ یہ قانون ہٹلر کے قانون سے بھی بدتر ہے مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں مجھے پاکستان سمت لیجئے اگوانستان سمت لیجئے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو میسیج دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے پولیٹیکل مانجلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دھبا رہے ہیں ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعثہ شہری نہیں ہے بلکہ تو سٹیکلس بنایا جائے گا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ ایک اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ کو کہنا چاہرہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ those who do not learn from history are condemned to be repeated سری لنکا کے دس لاکھ ٹیمیلینز مدراز میں ہیں ہندو نہیں ہیں کیا ختم کرنے پال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہیں بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چن کا چن اور حکان ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کچن کا ریڈیو سرویس چلتا تھا یہ چند لوگ کرسکین ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کونسا سٹیج یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لئے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تسن ستہون کی جنگ آزادی ہو یا انیس سو دس میں مہاتمہ گانڈی کیسے مہاتمہ بنے مالوں میڈم انہوں نے سوٹ ایفریکہ کے نیشنر ریڈیسر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جلا دیا تھا اسی لئے جب مہاتمہ نے پھارا میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے ہی کوشش کر رہا ہے تو اسدودین اور ویسی نے اس بل کا ویرود کرتے ہوئے اس کی کوپی کو صدن میں ہی پھار ڈالا اور چلیے اب آپ کو اس بل کے خاص باتیں بتا دیتے ہیں غیر مسلم شرنارتیوں کو دراصل بھارت کی ناغرکتہ دینے کا پرستاؤ اس بل میں ہے اس میں ہندو، عیسائی، سکھ، جین، بودھ اور پارسی لوگ شامل ہیں یہ سب ہی بانگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان میں الپس سنکھک ہیں اس ویدھیک سے غیر قانونی پرباسیوں کو چھوٹ اور قانونی مدد ملے گی اس ویدھیک میں پڑوسی دیشوں کے الپس سنکھکوں کے لئے سمیابدھی گیارہ سے گھٹا کر چھ سال کر دی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بل میں غیر قانونی روپ سے بھارت میں گھسے اور پڑوسی دیشوں کے اتیاچار سے شرن لینے والے لوگوں کی بیچ پشٹ انتر کا پرابدھان ہو سکتا ہے لوگ صبح میں یہ بل آسانی سے پاس ہونے کی امید ہے راجع صبح میں بل کو پاس کرانا سرکار کے لئے بڑی چناؤتی ہے ویپاکشس بل کو دھارمن رپیکش سردھانتوں کے برودھ بتا رہا ہے کانگرس ڈی ایم سی ڈی ایم کے ایس پی لیپٹ اور آر جو ڈی بل کے ویرودھ میں ہیں پوروہ تر راجعوں میں بھی اس بل کا ویرودھ ہو رہا ہے تو یہ تھے بل کی تمام خاص باتیں اور ناغرکتہ شنشودھن بل پر ہم آپ کو بتا دیں ڈی اے میں ٹکراؤ ٹل گیا ہے جو ایک اچھی بات ڈی اے کے لئے جی ڈیو نے صدن میں اس بل کا سمرتھن کیا ہے لج پی نے بھی صدن میں بی جے پی کا ساتھ دیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں ناغرکتہ سنشودھن بل کو لے کر جو ٹکراؤ دیکھنے کو مل رہا تھا بیتے دنوں وہ ٹکراؤ اب ختم ہو چکا ہے صدن کے بیتر جے ڈی ایو اور ال جے پی نے اس بل پر بی جے پی کا ساتھ دیا ہے جو الپسنکھک سمودھائے کے لوگ ہیں وہ چاہے ہندو ہوں سکھ ہوں جین ہوں بدریشت ہوں عیسائی ہوں پارسی ہوں ان پر ترہ ترہ کے اتیچار ہوتے ہیں دھرم پریورتن کرائے جاتا ہے ان کے دھرم کے پرچار کو رکا جاتا ہے دھرم پریورتن کرائے کر جوورن سادھی کرائے جاتا ہے اور ویسے لوگ جو اپنی بھومی کو چھوڑ کر اگر یہاں آکے سرن لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ان کے سمان اور آتم سمان پر سوابی مان پر اتنے کٹھارا گھات کیا گیا ہے کہ اب ان کے سہن کے لائق نہیں ہے اس لئے آج وہ اس دیس میں آکے رہ رہے ہیں اور اگر اس ویدھیر کے مادیم سے اور یہاں جب آکے رہ رہے ہیں برسوں سے پرہ رہے ہیں آج یہاں نہ کوئی گھر خرید سکتے ہیں نہ کوئی مکان خرید سکتے ہیں نہ کوئی جمین خرید سکتے ہیں نہ کوئی نوکری کر سکتے ہیں وہ دردر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں دردر سڑک پر گھوم رہے ہیں اور ان کو کھانے پینے کے لئے تک موتاج ہے اور آج اگر اس بل کے مادیم سے پھر سے ان کو سببان دیا جا رہا ہے ان کے سوابی مان کی رکچہ کی جا رہی ہے ان کو پھر سے اس دیس کا ناغرک بنا کے رکھنے کی کاستان دیا جا رہا ہے اس میں بیروت کا کوئی گنجائز نہیں ہے اسی لئے میڈم سکیکر میں سردیک کا جہاں ایک طرم میں پوری طریقے سے میں سمردن کرتا ہوں وہی میں ہمارے گرہ منتری جی کا میں دھنیواد بھی کرتا ہوں کہ لوگ جنشکتی پارٹی کی جتنی چنتائیں تھی حقیقت ہیں ہم لوگ کی بھی چنتائیں تھی ہم لوگ انہیں بھی کیندر سرکار کے سمجھ پرمکتہ سے ہمارے لوگ جنشکتی پارٹی کے ودائق ہیں جو کہ منی پور سرکار میں منتری ہیں ان کی اپنی چنتائیں تھی انہوں نے اپنے راجے کی طرف سے ہمیں سجھا بھیجتے اور میں دھنیواد کروں گا ہمارے گرہ منتری آدھنی حمیث شاہ جی کا کہ انہوں نے تمام ان سجھاووں کا انہوں نے سمبان کیا ہماری جتنی بھی چنتائیں تھی اس کا انہوں نے سمبان کیا اور انہوں نے مجھے سکیکر امانداری سے میرا وشواس ہمارے دیش کے پردھان منتری پر ہے جب ہمارے دیش کے پردھان مندری کہتے ہیں سب کا ساکھ سب کا وکاہ سب کا وشواک میں نے اس لیے کہا پچھلے پانچ سالوں میں بھی یہ برہم فل آئے گیا تھا دوہزہ چودہ کے چناؤں میں نرندر یہ برہم فل آئے گیا تھا کہ انڈیے کی سرکار آئے گی موزی سرکار آئے گی تو یہ ہو جائے گا دنگے ہو جائیں گے اب سنگر سمودائے کے ساتھ یہ اتیا چار بڑھ جائے گا جبکہ حقیقت ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں دیش اتنا سرکشت رہا اتنا اتیا سے ستر سالوں میں نہیں رہا کوئی ایک بڑا آتن کی حملہ ہمارے دیش پہ نہیں ہو پایا یہ طاقت ہے ہمارے پردھان مندری کی ہماری کینڈر کی سرکار کی تو پونہ اپنا وشواس ہمارے پردھان مندری پر ظاہر کرتے ہوئے سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشواس کے نارے پر اپنا وشواس ظاہر کرتے ہوئے بے اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی اور ہمارے نیتا آدمی رامویلاس پاسوان جی کی طرح سے ناغرکتہ سنچودن ویڈائک کا پوری طریقے سے سمرشن کرتا ہوں تو سٹیجنشپ امنمنٹ بل پر جی ڈیو اور لڈی پی دونوں نے بی جی پی کا ساتھ دیا ہے یعنی کی اینڈ یہ پوری طرح سے یونائٹ اس مسئلے پر نصر آیا ہے سدن کے بھی تر اور اب بات تو سگنی پر ایک شاکی جس میں یدیو اورپا کو بڑی سفلتہ ملی ہے کرناچک میں پندرہ سیٹوں کے لیے ہوئے اپچناؤں میں بی جی پی نے بارہ سیٹیں فتح کی ہے جسے پردیش کی موجودہ سرکار سر اور مضبوط ہو گئی ہے ڈکشن میں بی جی پی کا کلا برقرار کرناٹک میں آپریشن کمل مکمل پندرہ میں سے بارہ سیٹوں پر بی جی پی کی فتح یہ دیو اورپا کا جادو چل گیا کرناٹک کے لوگوں نے یہ سنشت کر دیا ہے کہ اب کانگریس یا جی ڈی ایس وہاں کے لوگوں کے ساتھ بشواز گات نہیں کر پائیں زمین جھارخن کی اور خوشی کرناٹک میں ملی جیت کو لے کر جی ہاں جب لڑائی ناک کی ہو اور اس میں جیت چھپ پر پھاڑ کر ملے تو سینہ خود بخود چوڑا ہو جاتا ہے سنیے جھارخن کے برہی میں پی اے موڈی نے کرناٹک میں ملے جیت کو لے کر کیا کہا یہ پورے دیش کے تمام راجوں کے لیے سندیز ہے کہ اگر کوئی جنا دیش کے خلاف جائے گا جنتا کا بشواز گات کرے گا جنتا کے پیٹ پہ چھوڑا بھوکے گا تو پہلا موقع ملتے ہی جنتا اسے پوری سجا دے گی جشن کا ماحول ہے کیونکہ اس جیت سے نہ صرف کرناٹک کی یدیورپا سرکار مجبوط ہوئی ہے بلکہ لوگوں میں بیجے پی کی پیٹ بھی کریب پچاس چیزدی ہو گئی ہے چناؤ آیوک سے ملے آنکھوں کے مطابق اس چناؤ میں بیجے پی کا 8% وڑ کر کریب پچاس چیزدی ہو گیا ہے موجودہ جیت سے خوش مکھی منتری یدیورپا نے اگلے چناؤ کو لے کر اپنے لکش کا اعلان کر دیا ہے اس چناؤ میں سب سے بڑا جھٹکا کانگریس کو لگا ہے اسے صرف دو سیٹوں پر جیت ملی ہے جبکہ 15 سیٹوں میں سے پہلے کانگریس کے پاس 12 سیٹیں تھیں یعنی کانگریس کو 10 سیٹوں کا نقصان ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی اس پردرشن پر پردیش آدھیاکش دینیش گنڈو راو اور ویپکش کے نیتا صدھار میا نے اپنا استیفہ دے دیا ہے کارناٹک میں اپنی سرکار بچانے کے لیے یہ دور اپنا کو کم سے کم 6 سیٹوں کی ضرورت تھی اب 12 سیٹوں پر ملی جیت کے بعد 116 سیٹوں کے ساتھ BJP کے لیے سدن میں پورن بہومت میں آ چکی ہے جبکہ BJP کو ایک نردلیے ویدھائی کا سمرتن بھی پرابت ہے وہیں ویپکشی دلوں کے لیے اپچناو کا یہ نتیجہ بڑا جھٹکا ہے 224 سیٹوں والی کارناٹک ویدھان سبھا میں اب کانگریس کے آنسٹ اور جیڈی ایس کے چونتی سمیلے ہی رہ گئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی نیٹ ورک تو کرنا چک بائی پولز میں BJP نے شاندار جیت درج کرتے ہوئے سرکار کو اور مضبوط بنا لیا ہے ادھر جھارکھن کے رن میں کانگریس نے راہل گاندھی بھی دوسری بار اترے راہل نے دو جگہوں پر سبھا کی بڑکا گاؤں میں چنابی سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے راہل گاندھی نے BJP کی سرکار پر کسانوں سے زمین چھیننے اور ادیوگ پتیوں کو زمین دینے کا عروف لگایا انہوں نے کہا کہ اگر جھارکھن میں کانگریس کی سرکار آتی ہے تو وہ کسانوں کو ان کی زمین واپس دیں گے جب بھی زمین لینا چاہتے ہیں بینا پنچائت سے پوچھے جس کی بھی زمین چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اگر کسان منہ کرتا ہے اٹھا کے گولی مار دیتے ہیں پرہنان منتری کہتا ہے بھائیہ ہم تمہاری رکشہ کر رہے ہیں اور زیادہ بولو گے تو دو گولی ماریں گے اور پھر آتے ہیں برشتہ چار کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں بھائیہ برشتہ چار کے خلاف ہوں آپ جائیے چھتیس گھڑ جائیے جہاں بھی کانگریس پارٹی کی سرکار اور رہی ہے کرناٹک پنجاب مدی پردیش راجستان چھتیس گھڑ وہاں جائیے اور ذرا پوچھئے کیا کانگریس پارٹی نے کسانوں کا کرزہ ماف کیا ہاں یا نہ پتہ لگ جائے اور بات دلی اگنی کانڈ کی دلی کی فیکٹری میں آگ لگی اور دکھوں کا پہاڑ سمستی پور کے ہریپور گاؤں پر ٹوٹا دلی کی اس منہوس فیکٹری میں جب آگ لگی اس سمیہ فیکٹری میں ہریپور کا ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے چار لوگوں کی جان بچائی لیکن خود اپنی جان گما بیٹھا گود میں اپنے بچوں کو لیے روتی بلختی یہ وہ بدنصیب محلہ ہے جس نے دلی کی آگ میں اپنے پتی کو کھو دیا صدرِ عالم یہی نام تھا اس کے پتی کا بول کے گیا تھا تمہارے لئے دھیر سارا پیسہ کما کر لاؤں گا لیکن دلی سے آئی اس کے ودوہ ہونے کی خبر بچوں کو بول کے گئے تھے ان کے پتا ہے کہ بہت پیسہ کما کر لائیں گے خوب بڑا بڑا سا مکان ہوگا دیکھیں جھوپڑی میں رہتے ہیں لوگ یہ جھوپڑی ہم اس لئے دکھانا چاہتے کہ حکبران سمجھیں کن کے بچے دلی میں جاتے ہیں نوکڑی کے لئے کن کے بچوں کو لے کر بڑا بڑا دم بھڑا جاتا ہے سرکار کہتی ہے ایک بیہاری سوپر بھاری لیکن ایک بیہاری جب مر جاتا ہے تو اس کے گھر میں کس طریقے سے ماتم ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے کوئی حکبران کوئی نیتا کوئی سیاستدار نہیں پہنچتا ہے ان دو ماسوموں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی ماں کیوں رو رہی ہے آج کیوں ان کے گھر میں اتنی بھیڑ لگی ہے کیوں آج دادی صبح سے ہی خات پر لیٹی ہے جبکہ اسے تو آج پٹنا کے آئی جی آئی ایم ایس اسپتال جانا تھا صدرے عالم چلا گیا لیکن سب کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ کر کیونکہ جب تک اس کی سانس چلتی رہی وہ ساتھ والوں کو بچانے کی بھر پور کوشش کرتا رہا چار لوگوں کی جان بچا بھی لی سکوشل فیکٹری سے باہر نکال دیا لیکن خود اس دنیا کو الویدہ کر گیا ویسے تو سمستیپور کے حریپور گاو کے نو لوگ دلی کی فیکٹری میں لگی آگ کی بھی چڑ گئے لیکن صدرے عالم کی بہادوری پر پریوار اور پورے گام کو گھر ہے ساتھ میں اس بات کی چنتہ بھی کہ اب کون بنوائے گا گھر کون کروائے گا ماں کا علاج کیسے ہوگی بہنوں کی شادی کیسے ہوگی بچوں کی پرورش اور کس کی کمائی سے جلے گا گھر کا جملا نیوز 18 کے لیے سمستیپور سے امیت گمار سنگھ کی ریپورٹ تو صرف سمستیپور کے صدرے عالم کے پریوار کے گھر میں ہی اس طرح سے ماتم نہیں پسرا ہے بلکہ کئی اور ایسے پریوار ہیں جہاں پر چکار مچی ہوئی ہے جہاں دلی اگنی کان کی بات ایک بار پھر سوال سلگنے لگے ہیں کیا لاپرباہی کی لپٹو نے 43 زندگیوں کو کھا کر دیا ایسے نہ جانے کتنے سوال ہیں جس کا جباب لازمی ہے کیونکہ اپہار سنما کان کی بات دلی اگنی کان کا خونہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے سوال یہ ہے کہ رہائش علاقے میں کیسے چل رہی تھی فیکٹری بینا این او سی کے آخر یہاں پر یہ فیکٹری کیسے چلائی جا رہی تھی سکری گلیاں تھی سکری گلیوں میں آخر کیسے بہو منزلی عمارت کو بنا کر وہاں پر فیکٹری چلائی جا رہی تھی او دیوک دھندوں پر نظر رکھنے والی ایجنسی کہاں تھی جب یہاں فیکٹری چل رہی تھی کیا رازدھانی دلی میں سب کچھ رام بھرو سے ہے اوپہار سنما کان سے سسٹم نے سبق آخر کیوں نہیں لیا بڑے حادثوں کے بعد بھی آخر کیوں سسٹم سو جاتا ہے یہ تمام وہ سوال جو دلی اگنی کان کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ 43 جانے اس اگنی کان میں چلی گئے ہیں اس بیچ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں بی جے پی نے سریوں رائے کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے چھ سال کے لیے پارٹی سے نشکا ست کر دیا گیا ہے سریوں رائے سمیت بڑکوبر گگرائی بھی نشکا ست کر دیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں بی جے پی نے سریوں رائے کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے چھ سال کے لیے انہیں پارٹی سے نشکا ست کر دیا گیا ہے سریعو رائے کے ساتھ بڑکوبر گگرائی بھی پارٹی سے نشکا ست کیا گئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں دراصل سریعو رائے نے نردلیے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا لیکن ابھی تک پارٹی کی طرف سے قادربائی نہیں کی گئی تھی اب جا کر بی جے پی نے سریعو رائے پر قادربائی کرتے ہوئے انہیں 6 سال کے لیے پارٹی سے نشکا ست کر دیا ہے تو یہ بڑی خبر جھارکن سے مل رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں سریعو رائے جو کی پچھلی سرکار میں منطری تھے اس بار انہیں ٹکٹ نہیں ملا اور وہ نردلیے چناؤ لڑے ہیں اور اسے کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہے لیکن نیو زیٹین بیہار جھارکن پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری